بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایس انہان اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر ایس انہان پہ آپ کو خوش آمدین اس پی ایسی لیکچرر کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 12 آج آپ کو پریزنٹ کرنے لگا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کمپیوٹر ریجسٹر اور سی پی جو اور اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک ٹوٹل تین ٹاپک میں آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ریجسٹرز ان کمپیوٹر تو ہم دیکھتے ہیں یہ ریجسٹرز کیا ہوتے ہیں اور ہم ان کو کمپیوٹر میں کیوں یوز کرتے ہیں ریجسٹر is a small high speed memory inside سی پی جو اب سی پی جو جب کسی انسٹرکشن کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے تو اس کو ٹیمپریری سٹوریج کے لئے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے اگر وہ اپنے اس ایکزیکیوٹرکشن کے دوران سٹوریج کے لئے ریم کو یوز کرے یا کیشے کو یوز کرے تو وہ سی پی جو سے کچھ فاصلے پہ ہوتی ہیں اس طرح ہماری سپیٹ سلو ہو جاتی ہے لیکن ریجسٹر ایک ایسی small memory storage جگہ ہے سی پی جو کے اندر ہی جس کی وجہ سے ہماری پروسیسنگ فاسٹ ہوتی ہے it is used to store temporary results سی پی جو کنٹینس a number of registers سی پی جو کے اندر مختلف اقسام کے ریجسٹرز ہوتے ہیں ہم ان کی types بھی discuss کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کے functions کیا ہیں اب ان registers کے different size بھی ہوتے ہیں اور size depend کرتا ہے کہ ہم ان کو کس purpose کے لئے use کر رہے ہیں اور کس purpose کے لئے وہ بنائے رہے ہیں اور ان کا جو size ہوتا ہے وہ normally bytes میں ہی میر کیا جاتا ہے اور each byte can store one character of data a register can be one, two, four or eight bytes اب مختلف اقسام کے register ہیں جن میں ان کا storage size one byte, two byte, four byte جا eight byte ہو سکتا ہے اور اگر larger size کی registers ہمارے cpu میں ہوں تو ہمارے cpu کی performance زیادہ increase ہو جاتی ہے اب intel 8086 کی جو family processors ہیں ان کے اندر کون کون سے majorly use ہونے والے registers ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے cumulative register, stake control register, instruction point register, address or segment register, flag register, اگر ہم ڈسکس کریں accumulative register جو کہ سب سے پہلی category ہے accumulative register are used in mathematical and logical operations اب mathematical جتنے بھی ہم plus, minus, divide, multiply کے operations computer کے اندر perform کرتے ہیں یا logical operations like کوئی comparison کرنا یا کوئی condition apply کرنا اس طرح کے تمام کام اس طرح کے لئے ہم جو use کرتے ہیں وہ accumulative register استعمال کیا جاتا ہے اور یہ register part ہوتا ہے ALU کا 4 طرح کے accumulative registers ہوتے ہیں جیسا کہ EAX, EBX, ECX, EDX The size of these registers can be 1 to 4 bytes 2 byte data register AX, BX, CX, EDX contains 2 parts of 8 bits اب ہم نے جو discuss کیا تھا EAX اس میں 4 bytes ہوتے ہیں اور اس کو اگر ہم half choose کرنا چاہیں تو اس کا جو second version ہے پھر جس کو ہم کہتے ہیں AX EAX میں 4 bytes ہوتے ہیں اور AX میں 2 bytes ہوتے ہیں اب اگر ہم اس کو further smaller level پہ use کرنا چاہیں تو AX کو بھی مزید ہم further divide کر کے access کر سکتے ہیں جن کو ہم AL accumulative lower side اور AH accumulative higher side یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم نے EAX کو access کرنا ہے تو ہمیں 4 byte access ہوں گے اگر ہم AX کو access کرتے ہیں تو ہمیں 2 byte accessible ہوں گے اور اگر AL کو ہم access کرتے ہیں تو lower side والے 1 byte اور اگر AH کو تو higher side والے 1 byte accessible ہوگی ان کو میں graphically بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک scale بنوائے جس میں 4 bytes ہیں اور EAX کو اگر ہم access کرتے ہیں تو یہ پورے کی پورے bytes ہمیں accessible ہوتے ہیں یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم AX کو access کرتے ہیں تو یہ 2 bytes ہمیں accessible ہیں اور اگر AH کو access کرتے ہیں تو یہاں پہ higher side والے 1 byte ہمیں accessible ہیں اور اگر AL کو access کیا جائے تو یہ lower side والے 1 byte accessible ہیں اور similarly آپ ان کو EBX, ECX اور ECX کے لئے بھی consider کریں اب آتے ہیں second category ہے stake control register stake is a set of memory location in which data is stored and retrieved in an order اور اس کا order کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے پلیٹیں رکھی ہوتی ہیں کہ پہلی پلیٹ ہم نیچے رکھتے ہیں اس کے اوپر دوسری پلیٹ اور اس کے اوپر تیسری پلیٹ جب ہم ان کو واپس اٹھائیں گے تو جیسے پہلے ہم نے پلیٹ رکھی ہوگی وہ پہلے اٹھائی جائے گی پھر اس کے بعد والی اور پھر اس کے بعد والی تو اس کے ایک structure بنتا ہے جس کو ہم last and first out کہتے ہیں کہ ہم نے جو سب سے آخر میں پلیٹ رکھی ہے ایک stake میں اس کو جب واپس اٹھائیں گے تو سب سے اوپر والی یعنی کہ سب سے last والی پہلے اٹھائی جائے گی last and first out اور جو سب سے پہلے رکھی تھی وہ سب سے آخر میں اٹھائی جائے گی the data item stored at the top of the stake is retrieved before the streaming the item below its stake control register are used to manage the stake in computer two special register sp and bp are used for this purpose sp stand for stake pointer bp stand for base pointer اس کے جو فردر ہم اگر دیکھیں di, si, sp and bp can be either be used as a 2 byte register or 4 byte register the names of 4 byte stack control register are edi, esi, esp and ebp یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے ہم نے cumulative register کی different variations پڑی تھی e, ax 4 bytes کے لیے ہے ax 2 byte کے لیے al 1 byte کے لیے lower side اور ah 1 byte کے لیے higher side similarly آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں edi ڈی آئی اور ڈی آئی اور اگر ہم اس کو فردر دیکھیں تو ڈی ایل اور ڈی ایچ ہوگا اس کے یہاں پہ آپ graphikالے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو memory location نظر آلیں 1 byte 1 byte and یہ 2 byte 4 byte ملا کے esp بنتا ہے اور ان دو کو ملا کے ان کو دو consider کرنا ہے sp, bp, di اور si اب اگر نیکس کٹیگری کو دیکھیں تو یہ کہلاتی ہے انسٹرکشن پوائنٹر ریجسٹر اس کا کام ہوتا ہے انسٹرکشن پوائنٹر ریجسٹر is used to store the memory location of next instruction to be executed کہ CPU ایک چیز execution کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک پوائنٹر ہوتا ہے جو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب نیکس جوب اس نے جو execute کرنی ہے memory location میں وہ کہاں پہ پڑی ہے تو یہ چیز اس کا ایڈریس کھول کرتی ہے اس طرح ہماری پروسیسن پاسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں نیکس چیز کو find out کرنے کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا it works along with the segment register اگر ہم segment register کر دیکھیں تو یہ address اور segment registers address اور segment register is used to store the memory location of the instruction that is being executed جو currently under the execution ہے this is a group of 4 or 6 register of 2 bytes name c s d x e s and s s f g and g s these registers are used with either the ip register or two index register d i and s i یہاں تک registers اس کی تمام طرح ڈیٹیل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہاں تک یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں system clock یا cpu system clock ہمارے کمپلیٹر میں پروسیسر بہت ساری چیزوں کو at a time execute کر رہا ہوتا ہے ہمارے پروگرامز یا جو بھی execution ہوتی ہیں وہ parallel میں جاری ہوتی ہیں execution کے لیے لیکن یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے actually کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا پروسیسر بہت ساری چیزوں کو at a time جو run کر رہا ہوتا ہے تو وہ in actual parallel میں نہیں ہوتی بلکہ ان کے درمیان switching کی جاری ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک time slice کے لیے ایک پروگرام پر ایک portion run ہوا پھر next time slice کے لیے دوسرے پروگرام کے ایک portion run ہوا اور اسی طرح series چلتی جاری ہوتی ہے اور ان پروگرامز کے درمیان switching ہو رہی ہوتی ہے اب اس چیز کو make sure کرنے کے لیے ہم system clocks use کرتے ہیں system clock کر کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروسیسر کو بہت ساری input and output وائس جاری ہوتی ہیں جن کے ذریعے data جا رہا ہوتا ہے اور واپس آ رہا ہے system clock یہ چیز make sure کرتی ہے کہ ان وائرس کو on and off کرتی ہے کہ کس وائر سے data جانا ہے اور کس وائر سے data روکنا ہے اور یہ speed اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ millions میں ہوتی ہے پر سیکنڈ کے حساب سے اب system clock کیا کرتی ہے کہ ہمارے ان پروگرامز کو switch کرنے کے لیے ان وائرس کو جو CPU کو جاری ہوتی ہے on and off کرتی ہے جو make sure کرتی ہے کہ ہمارے پروگرامز time slice کے حساب سے چلتے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو equivalent time مل رہا ہوتا ہے یہ CPU کی performance measure کرنے کے لیے بھی ایک parameter ہے کہ system clock جس پروسیسر کی زیادہ ہوگی اس کی speed fast ہوتی ہے اور اگر ہم by definition اس کو دیکھیں تو system clock is an electronic component it generates electric signal at fast speed it controls our function of computer using the clock tick اب جید on and off کی جو speed ہوتی ہے ان کو clock tick کہا جاتا ہے clock tick it controls our function of computer using the clock ticks کہ یہ کس time پہ on ہوگی کس time پہ off ہوگی computer clock can tick from hundred millions to thousand millions time in one second the speed at which the CPU execute instruction is called clock speed or clock rate اب اگر for example میں اگر بات کروں کہ ایک پروسیسر کی جو speed ہے clock speed 1.4 gigahertz ہے اور دوسری کی ہے 2.4 gigahertz تو ہمارے پرفارمس میر میں ایک پیرامیتر clock speed کا بھی ہے تو 2.4 والا بیٹر پرفارمس رکھے گا لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پروسیسر ڈیزائن بھی میٹر کرتا ہے اگر ایک ڈیزائن جو کہ ہمیں 1.4 gigahertz پروائیڈ کر رہا ہے اور دوسری ڈیزائن 1.4 gigahertz پروائیڈ کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ ان کی ڈیزائن ڈیفرنس کی وجہ سے سیم clock speed پہ ہمیں زیادہ پرفارمس دے ایک پروسیسر بنسبت دوسرے کے The speed depends on model of a computer کی وہی بات ہو گئی کہ model اور ڈیزائن وائز پہ چیز ویری کرتی ہے The clock speed is measured in megahertz Clock speed tell us how much time a CPU takes to execute each instruction CPU takes from one to six clock takes to execute one instruction اب یہ دیکھیں کہ اتنی frequently processing ہو رہی ہوتی کہ ایک پروگرام یا ایک instruction سے دوسری instruction switch کرنے کے لیے ایک سے چھے clock takes استعمال کی جارہی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ایک second میں ہمارے پاس جو clock take کی مقدار ہے وہ 100 million سے لے کے one thousand millions تک ہے یہاں تک یہ topic complete ہو گیا اور اس کے بعد اگلا topic discuss کرتے ہیں heat sinks and heat pipes جب ہمارا computer operate کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مختلف components کے اندر electrical signal پاس ہونے کی وجہ سے heat produce ہوتی ہے اب جیسے جیسے ہمارا system heat up ہوتا ہے تو اس کی performance down ہوتی ہے تو ہمارا یہ کام ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک challenge ہوتا ہے کہ ہم اپنے system کو اپنے normal temperature پہ رکھیں اس کو cool down کریں تو اس کے لیے جو سب سے اہم component ہے وہ ہے processor جس نے ساری processing کرنی ہوتی ہے تو processor کو cool down کرنے کے لیے ہم heat sink کا استعمال کریں اب یہ heat sink ہوتا کیا ہے heat sink is the small ceramic and metal components used to absorb and ventilate the heat produced by the electrical components of computer in some computer it is a part of processor chip اب processor chip جہاں پہ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر ہی heat sink لگا ہوتا ہے processor کے اندر پیدا ہونے والے heat کو absorb کر رہا ہوتا ہے it can also be installed on the top or side of the chip the size of heat sink is large and it occupies more space اب جو بھی processing chip یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوگی جس کے لیے ہم نے heat sink use کرنا ہے تو heat sink اس مطالقہ processing chip سے تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں notebook computer کی یا laptop کی تو ان کے اندر space کی کمی کی وجہ سے heat sink use کرنا تھوڑا difficult ہوتا ہے کیونکہ heat sink کی جو shape ہوتی ہے تو وہ processor کے اوپر vertical bars کی شکل میں ہوتی ہے کہ اوپر کو نکلی ہوئی ہوتی ہے جس کو میں اگر آپ کو یہاں پر draw کر دکھاؤں تو آپ suppose کریں کہ یہ ایک processing chip لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر استعمال ہونے والی جو heat sink ہوتی ہیں وہ اس شکل کی بارس ہوتی ہیں جو metal اور سیرمیک کی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں upward کافی سارے space چاہیے ہوتی ہے اب notebook کی بات کی جائے یا laptop کی بات جائے تو اس میں اتنی زیادہ space ہوتی نہیں ہے یہ اوپر کی تو اس کے لیے جو استعمال ہونے والی components ہیں heat pipes جو notebook میں استعمال کی جاتے ہیں space utilization کو minimize کرنے کے لیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی خیال آپ کے لیے آپ کی کسی stattか آپ پسند چکے لیے آپ Barbara اور owns جات شکی لیے آپ کا مطاق کرنے د روز ٹک چیکéndراض